بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ محمود چغتائی عرف عبقری عرف شیخ الوظائف عرف جنات کے بادشاہ عرف 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 آپ عرف لگاتے جائیے یہ ایک حکیم آدمی تھے تبلیغ میں لگے چونکہ ہر آدمی کے اندر ایک شہرت کا نشاہ ہوتا ہے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے لوگوں کا مرجع بننا چاہتا ہے یہ ہر آدمی کی نفسیات ہے کچھ لوگوں میں کچھ زیادہ ہوتی یہ چیزیں تو پھر وہ اس کے لئے ہر طرح کے الٹے سیدھے کاموں کو سرانجام دیتے رہتے ہیں یہ حکیم تھے ایک مقمتب تھا پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہم پیر بھی ہیں اور پھر انہوں نے اپنا ایک وظیفہ خانہ بھی بنا دیا ہے وہاں سے لوگ کو وظائف اور یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں منگڑت روایات کو کتابوں سے نکال نکال کر اپنے رسالے میں چھاپنا جنات کی جھوٹی کہانیاں سنانا لوگوں کو اس بات پر اپھارنا کہ وہ ان کے بارے میں جھوٹے باتیں لوگوں میں مشہور کریں سراسر ایک جھوٹا نظام قائم کیا ہوا ہے اللہ کے نام پر جھوٹا نظام ہے ہے تو یہ صحیح عقیدہ دیوبندیوں میں سے ہماری کئی ملاقاتیں ان سے سمجھا چکے ہیں ان کو کہ اس طرح کے کاموں سے یہ چھوڑ دیں اس کو لیکن ظاہر بات ہے کہ شورت کا نشاہ دولت کا نشاہ چیزوں کا نشاہ وہ ان کو یہ چیزیں چھوڑنے ہی نہیں دیتا بلکہ دن بد اس میں گسے جا رہے ہیں اب یہ شیخ الوظائف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بھی وظیفہ بنائیں گے اور لوگ اس کو آنکھ بن کر کے قبول کر لیں گے اور کر بھی رہے ہیں لوگ ہماری نظر میں ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں دھوکے باس کہتے ہیں ابقری نام کا جو شخص ہے اس سے جتنا دور جائے جائے فرہ من العبقری کا فرارک من الاسد فرہ من العبقری کا فرارک من المجزوم ابقری سے اتنا دور باغو جیسے کہ شہر سے اور جزامی بیمار سے باغتے ہیں ایمان کے دشمن ہیں اعمال کے دشمن ہیں سنتوں کے دشمن ہیں خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اللہ ان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں